اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور باہر کا کھانا کھائے میں بھی کافی ٹائم ہو گیا تھا مجھے بلال کو میں نے تین فون کیے اس نے فون نہیں اٹھایا تو مجھے لگا کہ توپی پہنا دی لیکن تیسرے فون پر جو ہے انہوں نے رسپونس دیا اور ابھی مجھے کال کر کے انہوں نے کہا ہے کہ آپ نیچے آ جائیں چھت پر میں اس لیے آیا تھا کیونکہ یہاں کا فریش ماحول اور چڑیاں کی آواز آرہی آپ لوگوں کو بس یہی سنانی تھی السلام علیکم مینج کسی ہے خطرنا گاری ابھی بائک کھا ہے پیدل چلتا ہے نا وہاں پہ بیٹھ کے کھا بھی نہیں سکتے جائیں گے اور پارسل لے کر آئیں گے تو کیا فائدہ ہے صبح صبح کی واغ اچھے ہوتی ہے صحت کے لیے میری حمد نہیں ہے یار بائک لے کر بائک لے کر ابھی کٹے پیچھے لگ گئے تو نین بھوش شدت کی آرہی ہے لیکن بھوک اس سے زادہ ہے آج ناشتہ کر کے سونے کا اراغہ ہے شیر بن گیا تھا شیر بن گیا ہم تو بے سی شائر ہیں کچھرہ آئے گا کتنا خوبصورت دکھ لگے گا ڈیفینس اس وقت ہم ڈیفینس میں ہیں یہ رہا میں نے سوچا جاتے جاتے راستے میں ڈیفینس پڑتا ہے تو آپ کو وہ بھی دکھا دیں بہت برا چہرہ آرہا آپ کا سلطان بھائی کی ہلوپوری کی خاصیت یہ ہے کہ یہ رات کو جو ہے نا تین چار بجے اپنا سیٹ اپ سارا تازہ بناتے ہیں اور اچھا میٹیریل استعمال کرتے ہیں اور صاف سترائی میں عام ہلوپوری والوں کی اندر جو ہے نا میں نے ان سے بہتر ہلوپوری ہلا نہیں دیکھا دکان بھی بندس ٹائم کیونکہ ٹیک آوے ملے گا یہاں پر موسیقی آپ کی دو پوری ہیں میڑی تین ہیں سو ابھی تو آدھی کھائی ہے میں نے یاد میں یاد تلا رہا ہوں کئی باتوں باتوں میں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا نا آپ ایسے کام کرتے ہیں مجھے تو بھوک ہی نہیں ہے اور آدھی پلیٹ ساف کر جاتے ہیں ارے حلوہ تو چکھائی نہیں تو انہیں سارا حلوہ ختم کر دیا یاد امی سو رہی ہے امی کے لیے بھی دیا تھا لیکن امی تو سو رہی ہے بلال کی امی میری ٹیوٹر رہی ہے کسی کے گھر پہ بھی میں نے ٹیوٹر نہیں پڑا جہاں پر بھی لگا وہاں سے بھاگ جاتا تھا زیادہ دن نہیں ٹک پاتا تھا لیکن اس گھر میں جب ٹیوٹر مجھے لگایا گیا پھر میں بھاگ نہیں سکا کچھ پڑھنے لگیا تھا میرے پاس موبائل آگیا جلدی پڑھنا وغیرہ مجھے آتا نہیں تھا تو اس موبائل پر سب سے پہلا اسمس جو کیا تھا وہ بلال کی امی نہیں کیا تھا وہ بڑا فنی سا اسمس تھا اور مجھے کہا کہ پڑھو ہیزیٹیشن کے اندر پڑھنا شروع گیا ہجے کر کے آہستہ ہجے بھی کس کی انگلیش کی ہجے ہیں پھر آہستہ ہجے ہمیں یوسٹو ہو گیا اور موبائل سے مجھے پڑھنا دکھنا جو ہے کافی اس میں مدد ملی یہ بات کر رہا ہوں میں کوئی سن دو ہزار پانچ یا چھے گیا غالبا سن دو ہزار پانچ یا چھے گیا اس سے بھی پہلے سات آٹھ کیا ہے سات آٹھ سن دو ہزار سات آٹھ ہاں یہ ہی ہوگا وہ میرا پہلا موبائل سیمسنگ کا تھا جو کہ مجھے میرے چاچے نے گفٹ کیا تھا ابھی بھی میرا موبائل سیمسنگ کا ہے اور مجھے سیمسنگ موبائل زیادہ پسان آتے ہیں نصبت ان دوسروں کے میں نے سیمسنگ کا اروش بھی دیکھا اور اس آوال دیکھ کر آیا اس وقت نوکیا یا نوکیا چھے ہوگا تھا چلے کی باتوں باتوں میں آپ کو پرانا زمانہ بھی کھوما دی آئے ابھی مزی دیکھنا بلال چائے بول رہا ہمارے گھر پہ بول رہا ہمارے گھر پہ اب اسا کرتے ہیں پرورام کینسل کرتے ہیں آنڈ سو جاتے ہیں چائے تو پیر میں پینے پی میری مہندت رنگ لی آئی بلال کاوا بنا رہا ہے چائے نا سہی تو کاوا سہی پولیس والا بھی نہیں ہے یار یہاں تو آگے 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 بھائی نام لیا اور آسی رو گئے تو